موسیقی آج کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں عربین کنافہ سمیوں کی تو عرب کنٹری کی کنافہ سمیوں کی ریسی بھی کو فول واج کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج نگت کی ریسی بھی بننے جا رہی ہے مزدار سی کنافہ کی سمیئے تو جس طرح سے ہم کنافہ بناتے ہیں اس کی سمیئے جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں آپ نورمل سمیئوں سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے دو کپ جو ہے میدہ لیا ہے اور ایک کپ میں نے لیا ہے کون فلور تو یعنی کہ آپ نے مقدار اس طرح سے رکھنی ہے دو مقدار آپ نے میدے کی رکھنی ہے اور ایک مقدار آپ نے کون فلور کی رکھنی ہے ون ٹی سپن لیا ہے نمک اور ہاف ٹی سپن لیا ہے چینی اور ہاف کپ لیا ہے آئل اور پانی اس میں ڈالیں گے ہم حض بے ضرورت لیکن میں نے ابھی رکھا ہوا ہے دو گلاس کے قریب تو یہاں ایک کب ہم نے میدہ اس میں شامل کر دینا ہے ایک بول کے اندر یہ دوسرا کب بھی ہم نے میدہ اس میں شامل کر دینا ہے اور یہ کون فلور ہے اس کو بھی ہم نے شامل کر دینا ہے اس کے اندر تو دو کونٹیٹی ہمیں لینی ہے میدے کی اور ایک کونٹیٹی ہم نے برابر سے رکھنی ہے کون فلور کی ون ٹی سپن لیا ہم نے نمک ہاف ٹی بل سپن لیا ہم نے چینی کا اور ہاف کپ لیا ہم نے اویل یہ سب چیزیں اس میں ڈال کے ہم اس کا ایک بیٹر تیار کریں گے پوہر سا بیٹر تیار کر لیں گے بہت اچھے سے ہم نے اس کو پھیٹنا ہے آپ ہینڈ بلڈر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اس کو اور ہاتھ والا جو دوسرا بیٹر ہوتا ہے آپ اس سے بھی آپ اس کو بین کر سکتے ہیں ہاتھ والے بیٹر سے اس کو تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور اس کا ایک لیکوڈ تیار کر لیں گے تو یہاں میرے تمام نئے آنے والے بیور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھی لگے بل ایکن کو پریس کر دیں اس سے کیا ہوگا میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹ ورن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور یہ بالکل فری ہے اور جو میرے پہلے چی سبسکرائبر ہیں میری بہت سپورٹ کر رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ کہ میری ریسیپی کے ساتھ جڑے ہیں تو ان سے یہی درخواہ سہی ہی لدے جا کے میری ریسیپی کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے ہیں اور اپنے پیار بھرے کومنٹ میرے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں پلیس آپ اگر کومنٹ کرتے ہیں تو جو لائک کا بٹن ہوتا ہے تھمکہ نشانتہ اس کو بھی پریس کر دیا کریں اس سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا آپ کی طرف سے لائک ہمارے پاس پہنچ جائے گا یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے توفہ ہوتا ہے انام ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے آپ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے انام ہوتا ہے تو پلیس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کسی کی بھی ویڈیو کو ووچ کریں تو آپ اگر اس کے سبسکرائبر نہیں ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کے بٹن کو دبا دیں اور پیارا سا کومنٹ کر دیں یہ آپ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے پورسہ اس کا بیٹر تیار کر لیا ہے بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو پندرہ منٹ اچھے سے بیٹ کر آئے تاکہ جو اس میں کوئی لمس نہ رہے اور اچھا سا جو یہ ہے سموز سا پورسہ ہمارا بیٹر تیار ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چھنی کی مدد سے چھان لینا ہے دیکھیں بلکل ایسا پورسہ ہم نے اس کو بیٹر تیار کر آئے بلکل ایسا ہی بیٹر تیار ہوتا ہے کنافہ کی سوائیوں کے لیے تو یہاں جو ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے چھاننا بہت ضروری ہے بغیر چھانے آپ اگر کریں گے اس کی سوائیوں بنائیں گے تو تھوڑی آپ کو پریشانی ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ پریشانی سے بہتر ہے کہ ہم اس کو چھان لیں اب یہاں جو ہے آپ اس طرح سے کوئی سی بھی پلاسٹکی موٹر لے لیں گیا جو آپ کے پاس دودھ کی یا کوئی سی بھی آپ کے پاس شوپر ہو شوپنگ بیگ ہو آپ اس کے اندر جو ہے چھوٹا سا سراغ کر لیں اور اس میں اس بیٹر کو ڈال دیں تو میں یہاں جو ہے بوتل میں ڈال دیا ہے ساتھی میں نے ایک کچن ٹاول کو جو ہے ہلکا سا گھیلہ کر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ٹرے میں رکھ لیا ہے تاکہ ہم جو اپنی سوائیاں بنائیں گے وہ ساتھ ساتھ اس پر رکھتے جائیں تو یہاں میرا دیکھیں اتنا سارا بن گیا ہے تقریباً دو بوتل کے برابر تو یہاں جو ہے ہم نے اچھے سا پین کو جو ہے اوئل سے گیز کرنا ہے اور پھر ٹیشو کی مدد سے اس کو ساف کر لینا ہے بس اس طرح سے اوئل آپ نے فسٹا ہی بھی لگانا ہے اس کی ہیٹ دیکھ لیں بلکل صحیح آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح سے جو ہم نے اس کے بوٹل کے دھکن میں بارک سا سوئی کی مدد سے سوراک کیے تھے اس کی مدد سے جو ہے ہم نے اس طرح سے اس کو ڈالتے جانا ہے اور یہ بلکل بارک سی سوئیہ ہمارے پاس کنافق کی بن کر تیار ہو جائیں گی تو اسی طرح سے میں تمام سوئیوں کو تیار کر لوں گی بہت آسان اور ایزلی بن جاتی ہے جیسے ہی یہ تیار ہو جائیں گے تو بلکل یہ پین کو چھوڑنے لگ جائیں گی آپ کو میں اس کو نکال کر بھی دکھاؤں گی اور اس طرح سے میں تمام تمام اپنی کنافق کی سوئیوں کو تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں اچھا سا جو ہے اس پہ کلر آنے لگیا ہے بلکل لائٹ سا یہ دیکھیں بلکل عراب سے اس طرح سے یہ ہٹ جائیں گی اسی طرح سے میں تمام جو ہے کنافق کی سوئیوں کو تیار کر لوں گی اور جو میں نے کچھن ٹاول کو گیلہ کر کے رکھا ہوا ہے اس پر جو ہے میں اس کے اندر اس کو رکھتی جاؤں گی تاکہ ہماری جو یہ سوئیوں ہیں یہ نارم رہے ہیں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے تمام سوئیوں کو تیار کر لیا ہے باقی کی بھی میں تیار کر لوں گی اگر آپ کے پاس بوتل موجود نہ ہو تو آپ جو دودھ والی چھوٹی شوپر ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ڈال کر گلاس میں شوپر کو رکھیں اس میں لیکوڈ ڈالیں اس کا بیٹر ڈالیں جو ہم کنافقہ بنایا ہے اور اس میں پین کی مدد سے یا کیچی کی مدد سے بارک ساس میں سراغ کر لیں پھر اس سے بھی آپ اس طرح سے پین کے اندر جو بھی آپ کے پاس توا ہے اس کے اوپر آپ اس سوئیوں کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ڈھیڑ ساری ہماری کنافق کی سوئیوں بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ہفتہ پندرہ دن محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں پلاسٹنگ بیک کے اندر تو یہاں دیکھیں یہ ہماری کنافق کی سوئیوں بلکل بن کر تیار ہو گئی ہے امید ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئے گی بلکل اوریجنل ریسیپی ہے اسی طرح سے کنافق کی اوریجنل سوئیوں بنتی ہیں تو اس کنافق کی سوئیوں سے میں آپ کو کنافق بنا کر بھی دکھاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس لئے خالی آج میں نے آپ کو کنافق کی سوئیوں بتانی بتائی ہے ریسیپی میں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ابھی میں اس کو رکھ دوں گی محفوظ کر کر آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں کنافق بھی بنانا سکھاؤں گی کس طرح سے میں کنافق بناتی ہوں تو اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو فرین اور فیملی میں شیئر کریں اور میری ریسیپی کے ساتھ جڑے رہیں دیکھیں بلکل بارک بارک سی نرم سی بلکل کنافق کی اورجنل ریسپی اورجنل سمہیہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے اسی طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے پھر جب ہم کنافق بنائیں گے تو اس کی کٹنگ کریں گے اور ساتھ میں کنافق کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی اس کو میں پلاسٹنگ بیگ میں ڈال کر محفوظ کر لوں گی اور انشاءاللہ آنے والی ریسپی میں آپ کے ساتھ کنافق کی ریسپی شیئر کروں گے امید ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ